کارٹیکون کے عام باغان میدان میں آئیو جیت راجیو ایم گیاندیب کرکٹ ٹورنامنٹ کے سما پندن رویوار کو کل تیر مقابلے کھیلے گئے پہلا مقابلہ پنفاج ایلیون اور ینگسٹ ایلیون کے بیچ کھیلا گیا جس میں ینگسٹ ایلیون دمکہ نے جیت حاصل کر فائنل میں کھیلنے کے لیے اپنا اس تھانسو رکشت کیا دوسرا مقابلہ برمسیہ اور اس پی کالج دمکہ کے بیچ کھیلا گیا جس میں برمسیہ نے بازی مار کر فائنل کھیلنے کے لیے ہاری جھنڈی دکھائی ویڈین کا تیسرا اور ٹورنامنٹ کا انتم شاندار مقابلہ برمسیہ اور ینگسٹ ایلیون دمکہ کے بیچ کھیلا گیا ینگسٹ ایلیون نے ٹوس جیت کر پہلی بلیبازی کرنے کا ننے لیتے ہوئے کل بارہ ور میں اپنی تابرتور بلیباز رنجیندر کے بدولت پرتیزوندی ٹیم کو ایک سو دو رنوں کا لکش دیا لکش بھیدنے اتری ٹیم برمسیہ نے بلیباز بابل کے انتالیس رن اور تابرتور بلیباز آنند کرمکار کے بدولت ساتو اور چار بول میں ہی ایک سو دو رنوں کو بھیدتے ہوئے جیت کا خطاب اپنے نام کر لیا ویڈیتا ٹیم برمسیہ کو سماجک کار کرتا پردیپ منڈل دوارہ تیس ہزار کی نکت راشی اور آکرشک ٹروفی کے ساتھ سمانت کیا گیا اپنے ویڈیتا ٹیم ینگس ٹیلیون دمکا کو سماجک کار کرتا لڑن ناک دوارہ بیس ہزار کی نکت راشی اور آکرشک ٹروفی دے کر سمانت کیا گیا پرتیو گتا کے انتم و فائنل مقابلے کے من آف دی میچ کھلاری بابول اور آکرشک ٹروفی پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کھلاری انکوچ راوت کچاندی سے نرمت بول اور ربلے کے آکرشک پرائز کے ساتھ سمانت کیا گیا وہیں بیسٹ بولر شبیدو اور بیس بیٹس مین بابول کو بھی ٹروفی دے کر سمانت کیا گیا پرتیو گتا کے سفل آئیو جن میں جہنت موڈی دیپک منڈل ابشیک کمار انشو دیش پانڈے سوہن منڈل مہان پال کے ساتھ آنے نی اہم بھومی کا نبھائی کارٹی گن سمکیش کمار داس کے ریپورٹ